موسیقی 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 بزرگان محترم خصوصاً برادران سنت والجماعت اور برادر عزیز جناب عمران صاحب گمہ نے یہ موقع دیا کہ ان کے اس موقع فرام کردہ کے ذریعے آپ حضرات سے کچھ دین کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں ان کے باقی تمام رفقہ بھی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ دینی حوالے سے کافی کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دینی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے صرف انہیں نہیں ہم سب کو سب سے پہلے تمہیں جتنے بھی آپ احباب دوست وزرک بڑے چھوٹے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں دلی طور پر عید مبارک بات پیش ہے یہ عید اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان شریف کے بعد نصیب فرمائی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں تو افطار بیسی سے ہے یعنی ایک چھوٹا افطار ہوتا ہے روز کا روزہ رکھ کے افطار ہوتا ہے اور ایک انتیس یا تیس سارہ بہت سے انتیس یا نہ نہ ہو والا تیس کے بعد بڑا افطار ہوتا ہے تو یہ بڑے افطار میں وہ چھوٹا افطار ہوا اس میں بھی کیا تھا اس میں رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں بھی اسی کا ثواب مل جائے صحابہ نے عرض کی کہ حضور پاہ کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا کہ ہم افطار کروا سکیں تو فرمایا اگر پانی کے ایک گھوٹ پر بھی افطار کروا دوگے تو اللہ رب العزت تمہیں ثواب دے دیں گے اب دوسرے صحابہ ان کو توجہ ہوئی کہ ہمیں جو افطار کرواتے ہیں ہمارے روزے کا ثواب بولے جاتے ہیں اب دیکھیں نا ہم دنیا کے اعتبار سے کئی چیزیں سوچتے ہیں دوسرا کروائے گا تو نیکی تو وہ لے گیا میرے لئے کیا بچے گا تو رحمتِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو بھی اپنے پورے روزے کا اللہ ثواب دیتے ہیں اور جو روزہ افطار کرواتا ہے اسے بھی ثواب اللہ اپنی طرف سے دیتے ہیں اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے اللہ کتنے مہربان ہے صرف یہ روزے دیئے اور روزے کے بعد یہ عید دی ایک تو خوشی کا موقع ہے ایک تو رمضان میں جو ہمیں یہ کہا کہ سیری سے افطاری تک کھانے پینے اور میہ بیوی آپ اس میں دور رہو کھانے پینے سے پریز کرو رکے رہو اب دیکھیں اس میں ہمیں اصل میں غریب کی اہمیت اور یا غریب کی وہ جو کفیت ہے اس کا احساس دلائے جا رہا ہے کہ تم سارا سال کھاتے رہتے ہو تمہیں بھوک کا کیا احساس اب بھوکے رہو گے تو تمہیں احساس ہوگا جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہیں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہیں تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا اب ان کی ایک تو یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا دوسرا پھر صدقہ فطر رکھ دیا تاکہ غرابہ کو بھی عید کی خوشی میں شریک کیا جائے اب روزہ کتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو باقی تمام چیزوں کا باقی تمام عمال کا ثواب فرشتے دیں گے لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرمائے گے کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا اور دوسری جگہ فرمایا میں اس کا ثواب خود بن جاؤں گا اتنا بڑا حجر و ثواب ہے لیکن فرمایا جو بندہ روزے رکھنے کے بعد افطار صدقہ فطر نہیں دیتا اس کے روزے زمین اور آسمان کی درمیان معلق لیتے ہیں شرف قبولیت نہیں با سکتے ہیں اب صدقہ فطر کتنا کچھ ہے ستر ایسی روپیہ اور کہہ دیتے ہیں غریبوں کے اس حولت کے لئے سو روپیہ دے دیں سو روپیہ آج کل ایک آدمی کے لئے کیا مشکل ہے بچے بھی سو روپیہ دن میں اڑا دیتے ہیں ایک آدمی کا ایک صدقہ فطر اب یہ صدقہ فطر ہمیں کیا جذبہ دیا جا رہا ہے کہ غربہ کو بھی اپنے ساتھ شریف کرو تو اسلام نے ہمیں اجتماعیت سکھائی ہے کہیں توڑ نہیں ہے اسلام کے علاوہ جتنے آپ ادیان دیکھ لیں یا جتنے اسلام کے مقابل میں جتنے بھی نظام آئے ہیں سب نظاموں نے ہمیں توڑا ہے کہیں حکمران عوام کے اعتباس سے توڑا ہے کہیں دیکھیں آپ انگریز نے بڑی مہرد کی ہے آپ ویگر میں بیٹھ جائیں کنڈیکٹر ریور کی سوچ اور ہے ہماری اور ہے اب یہ کیا ہے یہ اس میں ہمیں توڑا ہے حالانکہ ہم مسلمان آپ اس میں اجتماعیت ہیں آپ عام سواری سوچیں کہ کنڈیکٹر ریور گاڑی نہیں چلائیں گے تو ہم کیسے جائیں گے اور کنڈیکٹر ریور گاڑی والے سوچیں کہ سواری نہیں بیٹھیں گے تو ہماری گاڑی کا کیا پیدا ہوگا اب اجتماعیت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے جذبے کے ساتھ ہمیں تعاون کا جب جذبہ پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پڑے گی اور یہ اس نام نسکہ ہے اب دیکھیں عید کا اجتماع فرمایا ویسے عام نماز روز کی پانی نماز اپنی محلے کی مسلمے پڑھو لیکن جمعہ جامعہ وسلم میں جا کے پڑھو اب مزید اجتماعیت ہے لیکن عید میں فرمایا تمام مسائل کو چھوڑو اب اجتماع میں ہو تو الحمدللہ یہ صدی سوپر ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پردادہ جان حضرت مولانا محمد گل صاحب رحمت اللہ رہے انہوں نے یہ وقت فی تھی آج تک الحمدللہ یہاں لوگ عید پڑھ رہے ہیں اور حضروں میں سب سے بڑا اجتماع اس عیدگاہ میں ہوتا ہے الحمدللہ آپ نے ابھی بیان سنا حضرت بھائی صاحب کا اس میں بھی ہمیں اجتماعیت سکھائی جا رہی ہے تو یہ ہمیں بیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں جیسے حدیث شریف میں رحمت ایک آئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانت اب دیکھئے ایک جسم جب ایک جسم ہونا تو پاؤں میں اگر کانٹا چپتا ہے تو سر تک تکلیف ہوتی ہے سر میں کچھ ہوتا ہے تو سارا جسم مصطرب ہوتا ہے آج دیکھ لیجئے مسلمان ٹکڑوں میں بٹھ کے مار کھا رہے ہیں فلسطین میں ہمارا کیا حال کیا جا رہا ہے افانستان میں کیا حال ہو رہا ہے اراد میں کیا ہو رہا ہے خود پاکستان میں ہمارے ساتھ عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی پروائی نہیں جیسے محترم بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ کفر کے خلاف جہاد کا اعلان کریں تاکہ عوام بھی ان کی اقتدام میں آگے چلے عوام تو مجبور ہے ہم تو ان کی پیچھے چلیں گے تو ان کے چاہیے کہ وہ اس وقت خصوصیت سے آج پورے عالم اسلام کو آپ نہیں پوری دنیا کو دیکھ لیں تو پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ہی پریشان ہر طرف سے مسلمان پسڑا ہے تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے آگے بڑھیں اور عوام بھی پیچھے نہ رہیں حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جذبہ جہاد کے ذوق اور شوق کے بغیر نہ مرے جذبہ جہاد ضرور رکھو آگے موقع ملے یا نہ ملے شہادت کی تمنہ رکھو اور اگر خود نہیں جا سکتے ہو جہاد میں تو جو مجاہدین ہیں ان کا تعاون کرو دامے درمے سخنے لیکن آج کہا ہے ہم ان کی ٹانگیں کھیچنے ہم ان سے تعاون ان کا نہیں کر سکتے اگر تو کم از کم ان کے لئے دعا تو کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کریں کم از کم دعا تو کریں تو آج کا یہ پیغام ایک تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا شہر و رمضان اللہ لیہم ذلاقیل قرآن دیکھئے قرآن اور رمضان کا بڑا جوڑ ہے آپ اس میں دیکھتے ہیں بیس رکعہ ترابیح میں یہ سنت ہمیں نصیب ہوئی اور یہ رمضان میں ہی نصیب ہوتی ہے پھر دن کو حافظ کتنا پڑھتے ہیں کتنے ختم ہوتے ہیں تو یہ رمضان اور قرآن کا حافظ میں جو تعلق ہے وہ ایسے تو ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا لیکن ہوا کیوں اب یہ اللہ رب العزت نے فرمایا حدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے رحمت ایک آئیناس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہد مقرد نہیں اتنا چونکہ جس طرح میں مختصر باتیں عرض کرنا ہوں لیکن ضروری باتیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں میں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو جب تک پکڑے رہو گے ایک عمرانی ہوگی کیا فرمایا ایک فرمایا قرآن دوسرا فرمایا میری سنت قرآن اور سنت دے کر گئے لیکن مجھے اور آپ کو دے کر گئے سوچنے کا مقام ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں دے کر گئے رحمتِ قائناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اور سنت صحابہ اکرام کو دے کر گئے تو صحابہ اکرام کے لئے تو قرآن اور سنت دو چیزیں تھی لیکن صحابہ اکرام کے علاوہ جتنی امت ہے سب کے لئے تین چیزیں ہیں قرآن سنت اور صحابہ اکرام کیونکہ قرآن اور سنت ہمیں صحابہ کے واسطے سے ملا ہے تو پوری امت کا واسطہ ساتھ آئے گا طبقہ بطبقہ انہوں نے تابین کو دیا تابین نے تبا تابین کو دیا لیکن سب سے پہلے امت کے استاذ سب سے پہلے اس امت کے محسن وہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مرزوان ہیں لہذا ہمیں انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے جب انہیں محسن سمجھیں گے ان کے واسطے سے ہمیں جو دین ملا ہے پھر اللہ رب العزت اس دین کی سمجھ بھی ہم پر کھولیں گے اور اس دین پر عمل بھی ہمارے لئے آسان ہوگا تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام رفقہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کوئی عید مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور حضر سٹی ڈاڑ کام والے ہمارے بھائی جناب یاسر عمین صاحب ان کے ہم شکر گزار ہیں ان کے واسطے سے یہ دین کا پروگرام اور خصوصیت سعید کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو جتنے بھی ہمارے بھائی چھاچی جہاں بھی ہیں اور چھاچی کے علاوہ چونکہ یہ تو ایک علاقائی ہماری نصبت ہے جتنے مسلمان جہاں بھی بس رہے ہیں اور وہ دیکھ سن رہے ہیں سب کی شدمت میں عید کی مبارک بات کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کو ہمارے لئے ہدایت فرمایا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اللہ میں اکبال رحمہ اللہ کے اس شعر پر بات کو ختم کروں گا کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارہ کے قرآن ہو ہم نے قرآن چھوڑا تو اس لئے ہم پریشان ہوئے اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب کرنائے بھائی عمران صاحب کا بھی مشکور ہوں بھائی مولانا حسین عمر صاحب کا بھی کہ ان کو پہلے انہوں نے فرمایا کہ آپ بیان کریں لیکن انہوں نے کہا نہیں میری طرف سے بھی تم ہی کر دو تو یہ بھی ساری باتیں انہی کی طرف سے ہیں اور انہی کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہ کچھ دین کی باتیں کہلوا دی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق نصیب فرمائے ایک مرتبہ پھر تمام احباب کی خدمت میں عید مبارک اور جو بھی بات میری سن رہے ہیں سب کی خدمت میں لِللہ معافی کی درخواست ہے کہ میری کسی بات سے کسی عمل سے کوئی لیندین کے معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی کسی کا رنجش کا معاملہ ہو گیا کوئی انسان ہی ہو جاتی ہے تو آج کے اس بڑے دن کے صدقے میں ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دنا چاہئے وآخر دعوان علی الحمدللہ